بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے میرے کمبر شدادپور کے ساتھوں سے معلوم ہیں ہمارا جو اس وقت سندھ بھر میں کمبر سے لے کے کراچی اور تھٹا تک جو صورتحال ہے وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی مشکل صورتحال ہے ہم نے ایسے جو سلاب کے ساتھ ساتھ جو بارشوں کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے اس قسم کا نقصان ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا ہے آپ نے دوہزار دس کا فلڈز بھی دیکھے آپ نے دوہزار گیارہ کا فلڈز بھی دیکھے ان کو ہم سپر فلکس کہلاتے تھے لیکن یا لیفٹ بینک پہ نقصان ہوتا تھا یا رائٹ بینک پہ نقصان ہوتا تھا ان منسون کے نتیجے میں دونوں لیفٹ بینک پہ اور رائٹ بینک پہ نقصان ہوا ہے آپ کے ہاں یہاں کمبر شہداد کوٹ میں پہلے جو بلوٹسٹان سے فلیش فلڈز آئے تھے وہ کچھ یو سیز کو نقصان پہنچائے تھے پھر جو مسلسل تقریباً یہ جولائی کے این سے لے کے اب تک جو بارشیں چلتے آ رہے ہیں ان کے نتیجے میں پورا کا پورا کمبر شہداد کو تو پھر پورا کا پورا سندھ کو نقصان پہنچا ہے بہت سے علاقے تقریباً مکمل ڈوپے ہوئے ہیں اس وقت تک ہم ابھی بھی ریلیف کے سٹیج میں ہیں جو اس صورتیال کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا ریلیف کا ریسکیو کا ریلیف کا ریابیلیٹیشن اور ری کنسٹریکشن کا سلسلہ ہوگا ابھی تک ہم وہ شروع کا عملہ میں ہیں جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو لوگوں کو ڈوپے ڈوپے ہوئے گاؤں سے ڈوپے شہرے سے نکال کے کہیں پہنچائیں چاہے وہ ریلیف کیمپس پہ ہم پہنچا سکیں یہ وہ خود بخود جو سرکیں ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں جو ضرورت ہے ہمارا ہمارا ضرورت بہت زیادہ ہے ٹینس کا ریشنز کا دوائیوں کا سمانوں کا جتنا ہمارا نیڈ ہے اتنا ہمارا سپلائی نہیں ہے ایک مہینے سے زیادہ جو ہمارا پورا پیر جو سٹاک پائل ہے وہ سوسٹ ہوتا جا رہا ہے سی ایم ساد نے مزید سبائی حکومت کی طرف سے آرڈرز رکھے ہیں ٹینس کے لئے دوسری چیزیں کے لئے ہم نے وفاق سے بھی ریکویسٹ کیا ہے اور ہم نے بینر لکوامی انٹرنیشنل فورم سے بھی ریکویسٹ کیا ہے ہم نے یونائیٹڈ نیشن سے فلیش اپیل ڈال رہے ہیں مدد کے لئے کہ پورا پاکستان میں پورا صد میں پورا بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں جنوبی پختون خواہ میں مونسونز اور سیلاب کے متاثرین کا مدد کی ضرورت ہے اور ہم نے سب مل کے اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے بہت ٹائم لگے گا اس کو اس کو مینج کرنا ہے اس لئے اس وقت ہم انسانوں کا مدد کرنے کی کوشش کریں گے آگے جا کے ہم نے پورا جائزہ لینا ہے کہ کتنے سارے گھروں کا نقصان ہوا ہے سارے کے سارے فصلے تباہ ہو چکے ہیں ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھو جہاں جہاں متاثرین ہیں وہاں ہم ان کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھو ریلیف پہنچا دے وزیر اعظم صاحب نے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں وفاق سے رسپونس مل رہا ہے وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھو وہ امداد پہنچے گا وہ بھی انفورچنٹلی اتنا نقصان ہوا ہے ٹائم لگ رہا ہے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب مل کے ہمیں مدد کریں میں پورا پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شاید میڈیا پہ اس طریقے سے اور اس انداز سے آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے پورا پاکستان کو یہ پیغام نہیں پہنچا رہا ہے کہ کتنا مشکل میں بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخواہ کے عوام اس وقت میں ہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے جو بھی لوگ بیج سکتے ہیں ٹینس اگر بیج سکتے ہیں ریشنز اگر بیج سکتے ہیں تو متاثرین تک ہم نے پہنچانا ہے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں سی ایم صاحب نے پورا سندھ کا دورہ کیا ہے میں نے خلد اپنا جو بیران بیرون ملک دورہ تھا یورپ کا دورہ تھا میں نے اب وہ کینسل کیا ہے شروع ہم نے کیا ہے یہاں لارکانوں اور آج کمبر شداد کر کے انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں مدد پہنچا سکتے ہیں آوئرنس پہنچا سکتے ہیں اس سب سے بھر کر ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے میڈیا مالکان سے میڈیا چینلز سے کہ بہت ماضی میں جب بھی سلاب آیا ہے جب بھی ایسے نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہے تو سب سے زیادہ فوکس وہی رہا ہے ہمارا میڈیا میں اور اس بار پھر ہمارا یہی ریکویسٹ ہے کہ باقی تماشی تو سیاسی چلتے رہیں گے آپ کا سب سے نمبر ون پائیورٹی پوڑا پاکستان کا سب سے نمبر ون پائیورٹی اس وقت ہمارے سلاب کی متاثرین ہونے چاہیے ان کا ہمارا مدد کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس جو سامان ہے جو ریسوسز وہ کم ہے ان کا جو ضروریات ہے وہ زیادہ ہے تو اب پہ ہم آگے بھی چل رہے ہیں آدھا اس علاقہ کا میں نے نہیں دیکھ سکا اپنا ایم پی اے صاحب مجھے ادھر بھی لے کے جائے گا اور کل سے پھر آگے بڑھتے جائے گا بہت سے لوگ بہت سے لوگ بھسے ہوئے ہیں بہت سے لوگ مشکل میں ہیں جہاں جہاں ہم خود پہنچ سکتے ہیں وہاں ہم پہنچ رہے ہیں سی ایم صاحب نے انتظامیہ نے آمی سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ بھی مدد کرے چیف منسٹر صاحب شاید نیوی سے بھی مدد ریکویسٹ کرے گا کہ اگر ان کے پاس وہ بوٹس یا ایسے فیسیلٹیز موجود ہیں ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں مگر ایک ایسا پورا صوباری سندھ میں ایک ایسا زمین کا ٹکرا نہیں ہے جو اس سیلاب کی وجہ سے یا منسون کی وجہ سے متاثر نہیں ہے اور اس لیے کہ اتنا زیادہ اور اتنا بڑا علاقہ میں نقصان ہوا ہے ٹائم لگ رہے ہیں وہاں پہنچنے میں ہم نے سب ملکے لوگوں کا مادد کرنا سریف بھی پچا ملکی اس وقت صورت اللہ بہت زیادہ خراب ہے دس سے زیادہ جو اس کو کٹ لگے تو اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے پورا جو آپ کا چاہوہ ایرگیشن کا انتظامیہ ہے یا صوبائح حکومت کا انتظامیہ ہے وہ ایکسپرٹس تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس ایشو کو حل کر سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا دیر سے چلتا آ رہا ہے یہ ایک مہینہ سے زیادہ صرف یہ سپل جو آپ کا بارش رہا ہے کہ وہ چلتا آ رہا ہے کہ جگہ جگہ نقصان چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے